اسلام علیکم سامین بارہ شوال المقدم اور بائی سپریل ہے خبر کا عنوان ہے پاسپورٹ سے جڑی تین اہم خبریں یہ تین وجہیں ہیں ان کو دھیان سے سننا ہے ان میں سے کہیں بھی کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو اس کی گریفتاری ہو سکتی ہے پہلی وجہ پاسپورٹ کے سینئر افسر نے صحافیوں کو بتا کہ ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاسپورٹ کی سلائی اپنے آپ کھل جائے لیکن کسی وجہ سے اگر پاسپورٹ کی سلائی کھل جاتی ہے تو آپ پاسپورٹ کو خود سے سننے کے بجائے علاقائی پاسپورٹ دفتر سے رجوع کریں اگر آپ نے پاسپورٹ کی سلائی خود سے کی تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے ائرپورٹ پر کئی بار ایسے مسافروں کو پکڑا جا چکا ہے جو پاسپورٹ کا بائی ڈاٹا پیج جس میں تفسیرات لکھی ہوتی ہیں بدل کر غیر ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے جانچ میں پایا گیا کہ مسافر کے ٹریبل ایجنٹ نے پاسپورٹ کا بائی ڈاٹا پیج ایک ایسے پاسپورٹ کے بائی ڈاٹا پیج سے بدل دیا تھا جس میں مذکورہ دیش کا ویزا لگا ہوا تھا بائی ڈاٹا پیج بدلنے کے بعد پاسپورٹ کے دوبارہ سلائی کر دی گئی پاسپورٹ کے چھتیس صفحے کی تعداد ہوتی ہے اگر ایسا ہے اس لحاظ سے ہندوستانی پاسپورٹ کو دو زمروں میں بانٹا گیا ہے پہلا زمرے میں چھتیس پیج کا پاسپورٹ ہوتا ہے جبکہ دوسرے درجے میں ساٹھ پیج کا پاسپورٹ ہوتا ہے امیگریشن بیورو کی جانچ کے دوران آپ کے پاسپورٹ میں سبی چھتیس یا ساٹھ صفحات موجود ہونے چاہیئے پاسپورٹ سے ایک بھی صفحہ کم ہو گیا تو آپ کی غیر ملک کی سفر پر نہ صرف خلل ہو سکتا ہے بلکہ آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے امیگریشن بیورو کی جانچ میں کئی ایسے معاملات پائے گئے ہیں جن میں پاسپورٹ سے کچھ صفحات ندارت پائے گئے ہیں غائب پائے گئے ہیں جانچ میں پتا چلا کہ غیر ملک جانے کے بعد ان صفحات پر فرضی اسٹیپ لگائے گئے اور واپسی کے دوران کسی بھی کارروائی سے بچنے کے لئے انہوں نے ان پیجوں کو پھار دیا دھوکہ دڑی کی ان اندیشوں کو دیکھتے ہوئے پاسپورٹ کے سبی پیجوں کی دستیابی یعنی موجودگی ہونا لازمی ہے تیسرا ہے ایرائیول ڈیپورچر اسٹیپ افسران کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ پر لگی ڈیپورچر ایرائیول ایمیگریشن اسٹیپ سے یعنی مہور سے یا اسٹیکر سے کسی بھی طرح کی چھیڑ چھارڈ آپ کے لئے آپ کو بھاری پڑ سکتی ہے لہذا پاسپورٹ پر لگے کسی بھی اسٹیپ اور ویزے اسٹیکر کے ساتھ اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی چھیڑ چھارڈ کرنے کی کوشش نہ کریں ایسا کرنے پر آپ کے خلاف پاسپورٹ ایکٹ کی دفعہ بالا کے تحت کا روائی ہو سکتی ہے ان دنوں اس طرح کے بہت سے معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ملیشیا کا ورک ویزہ نہیں ملنے پر بہت سے لوگ پہلے ٹور ویزہ پر بینکوک جا رہے ہیں اس کے بعد وہاں پر پاسپورٹ پر فرضی اسٹیپ لگوا کر ملیشیا میں داخل ہو رہے ہیں واپسی کے دوران یہ فرضی امیگریشن اسٹیپ ان کی گریفتاری کی وجہ بن سکتی ہے سامین یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ اس کی قیمت ہے تین ہزار روپے جن صاحب کو درکار ہو وہ ہمارے نمبر چھانویں ستائیس ستر نوے چودہ پر رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی